سیدہ نوشین افتخار پدر اگست انسو چراسی کو پیدا ہوں وہ پیشے کے اتبار سے ایک بینکر اور ان کی تعلیم ایم بی اے ان کا تعلق سید برادری سے ہے سیدہ نوشین افتخار سابق ایمین اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر اینماس سید افتخار الحسن مرہوم کی سہبزادی اور سابق ایمین سید مرتضی آمین کی اہلیہ ہیں انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں مخصوص نشست کے لیے کاغذات جمع کرواے لیکن پارٹی نے ٹکٹ نہیں دیا والد سید افتخار الحسن کی وفات کے بعد ہلکہ این نے سیمٹی فائف سے پاکستان مسلم لیگ نون کی امید وار بنی یہ نشست دو ہزار آر سے انہی کے خاندان کے پاس ہے ان کے احساسات میں ایک پلارٹ و براست کے زیورات شامل ہیں سیدہ نوشین افتخار پاکستان کے رکنے قومی اسمبلی سید افتخار الحسن کی سہبزادی ہیں پیر سید افتخار الحسن شاہ جو دو فروری انسو بیالیس کو پیدا ہوئے اور دو اگس دو ہزار بیس کو وفات پائی جسے زارہ شاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایک پاکستانی سیاستدان تھے جو اگس دو ہزار اٹھارہ سے پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن تھے اس سے قبر وہ جون دو ہزار تیرہ سے مئی دو ہزار اٹھارہ تک رکنیں قومی اسمبلی رہ چکے ہیں پانچ مطبع ان کے شہر سہبزادہ سید مرتضی آمین پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے جو اللہو موہر کے مذہبی رہنماء اور اسلام کے روحانی نقشبندی سلسلہ کے موجودہ صدر رہے جن کے لاکھوں پیروکار نہ صرف پاکستان بلکہ دیگر ممالک میں بھی ہیں سیدہ نوشین افتخار کے بیٹے سید امام مرتضی آلہو موہر کے اولیاء کے نقشبندی سلسلے کی صدارت کرنے اور آلہو موہر کے اس مذہبی اور سیاسی خاندان کی سیاسی وراثت کو آگے بڑھانے کے لیے اگلی صف میں ہیں ان کے سسر خالد حسین شاہ جو دو ہزار دو کے پاکستانی عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر ہلکہ این نے ایک سو بارہ سیالکورٹ تھری سے پاکستان کی قومی اسمبلی کی نشست کے لیے انتخاب لڑا لیکن وہ ناکام رہے انہوں نے اکتالیس ہزار دو سو اکامن ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ قائد آزم کے امیدوار عمر احمد گھومن سے نشستہار گئے وہ دو ہزار آٹھ کے پاکستانی عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کے طور پر ہلکہ این نے ایک سو تیرہ سیالکورٹ چار سے قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے انہوں نے ستتر ہزار آٹھ سو انیس ووٹ حاصل کیے اور مسلم لیگ قائد کے امیدوار علی اسجد ملی کو شکست دی واضح ہے کہ دو ہزار اکیس میں دوبارہ علی اسجد ملی کا سامنا خالد حسین شاہ کی بہو نوشین افتخار سے ہوا خیار رہے کہ پچیس فروری کو قومی اسمبلی کے حلقہ پجتر سیالکورٹ میں زمنی انتخابات میں نتائج میں غیر ضروری تاخیر اور عملے کے لاپتہ ہونے پر بیس پولنگ سٹیشنز کے نتائج میں ردو بدل کے خدشے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے متلکہ افسران کو غیر حتمی نتیجے کے اعلان سے روک دیا تھا مسلمی قنون نے دھاندلی کے الزامات آئیت کر کے دوبارہ پولنگ کا مطالبہ کیا تھا جس پر وزیراعظم عمران خان نے دسکا میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے سیمٹی فائی پر وہ عظیم نی انتخاب میں مبینہ دھاندلی کے الزامات پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے امیدوار سے بیس پولنگ سٹیشنز پر دوبارہ پولنگ کی درخواست دینے کا کہا تھا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انیس فروری دو ہزار اکیس کو سیال کورٹ کے حلقہ این اے سیونٹی فائیو کے زیمنی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے حوالے سے کی جانے والی سماعت کے بعد جبرات کو اپنے مختصر فیصلے میں صاف شفاف منصفانہ انتخابات نہ ہونے پر ان انتخابات کو کل ادم قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں الیکشن کمیشن نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ انیس فروری کے زمنی انتخابات میں لڑائی جگڑے اور تشدد ہوا ساسی فریقین کی جانب سے فائرنگ سے محول خراب ہوا اور ووٹر کو حق کے رائے دہی کے لیے آزادانہ محول فراہم نہیں کیا گیا دوبارہ انتخابات کے نتائج سامنے آئے اور سیدہ افتخار نے میدان مار لیا سیدہ نوشین افتخار کے ایک لاکھ داس ہزار پچھتر ووٹروں کے مقابلے میں علی اسجد ملی کی گوت میں تیرانوے ہزار چار سو تین تیس ووٹ آئے موسیقی